دو باتیں ارد کرنی ہے میں بڑی خوش قسمت ہو تسی لوگ بڑیاں بڑیاں مسجد والے بڑیاں بڑیاں مساجدہ والے ایک واری بھی قرآن نہیں سن دے کہ سیاں والو تسی بڑے خوش قسمت انسان ہو تو انہوں رب پاک نے ایک سال وچ دی دو واری قرآن سنایا کاری تارمان صاحب اللہ میں انہوں سے ذکر کیوں کر دیں میرے کوڑے عمل کوئی نہیں نیکی کوئی نہیں تو انہوں بہتا گونے کہا رہے ہیں میں دعا کر دیں اللہ پاک تو جتھے اللہ پاک قیامت دن کاری تارمانوں بلاوے انہوں کو بے یار تو سردی اچھوی قرآن سنایا تو گرمی بیچ بھی سنایا تو روزیں بیچ بھی سنایا تو صبح دی مسجد بیچ بھی سنایا تو صبح بھی لے بھی سنایا تو راتن بھی سنایا جا سفار سے کاری دسان بندیاں دی جنہ دے مطلق حتمی فیصلہ ہے انہوں دے بیچے یا رب العالمین ایک میرا بھی نام ہو اور پھر میں انہوں سے قرآن پڑیا ہویا قرآن سنیا ہویا قرآن کھڑ کے سنایا ہویا اپنے واسطے بھی اپنے والدین واسطے بھی تو ہڑے سب میرے دوست حباب جو تشریف فرمانے تو ہڑے والدین واسطے اللہ پاک ذریعہ نجات بنائے اور اللہ مولا کریم کو لن دعا کردیں اللہ پاک ساڑے مرن توبہ بھی اس محجدی رون کنیسے تلان دوبالہ رکھے میں پھر تو انہوں مبارک دنیں جنہ میرے دوستانیں اللہ دا قرآن کھڑ کے سنیا قرآن کھڑ کے سنایا اللہ پاک انہ دی عمر اندر کمائی اندر برکت اتا فرمائے اور پھر میں دعا کردیں اللہ پاک کہلوں جو ساڑے ماں باپ پہنا پائی عزیز و قارب فوت ہو چکے اللہ سب نو جنت پہ اچھا مقام نصیب فرمائے خصوصاً او رمضان بیٹھا ہو دی والدہ من بار بار کہہ رہے سی تنگ ہے بچاری اس سے طرح محمد بشیر ماری والا انہوں دا بیٹا ہنجی ہسپتال اندر داخل ہے کئی ہور بندے داخل نے میں کاری صاحب نوازی پتی جنہوں کہوانگا بات خصوصی طور تھے جنہوں دا دعا کرے میرے بیٹا بھی جوان بائی سال دی عمر اندر بید رمحان فوت ہویا اللہ پاک انہوں بھی جنت پہا فرمائے میرے بیٹے تو اڈے بیٹے سب نہ دے میں دس ہو آخر دا میں تقریر دا میں شوق نہیں ہے نا لیکن نا میں یہ گلہ کرنا جانا کہ ترابیہ اندیاں سی میں پچھوں ہر بچے نو اٹھاندہ سی دو پڑھلا تیرا بہت فیدہ ہے کئی تب بندے بڑے تلخی کردے سی کہ کئی ہس کے تے صاحب نالیندے سی میں تو اڈے کلوں مادر تون جی میں فیدہ کیتا تے تو اڈے کیتا ہے کیونکہ سونے نبی پاک نے فرمایا من کام رمضانا ایمانا وحیت سابا غفر اللہو ما تقدم من زمبہی جنہیں رات انہوں قیام کر لیا روزیاں بچے کھڑ کے صغیرہ گنامہ دا ذکر نہیں کبیرہ گنامہ دا ذکر نہیں چھوٹے انہوں دا ذکر نہیں بڑے انہوں دا ذکر نہیں اللہ پاک نے ایک سال دینی آکھا دو سال دینی آکھا ساری زندگی دے گنامہ محب کر دوں گا میں نے تو اے لالچسی کہ تسی پڑھ لوں گے میں نے بھی عجر ملنا ہے اے جی امام کھڑا ہوں دا نماز پڑھا ہوں دا پچھے مقتدی ہوں دے یہ امام نماز جڑی پڑھا رہے ہیں جنہ سواب تو نہ سارے داغم قلے امام نو ملنا ہے اس واسطے میں عرض کرنا ہے میں تو اردکل مذر چاہونا ہے خصوصاً اتقاف حالی میرے بچے چھوٹے چھوٹے جڑے بیٹھے نے انہوں نے میری گزارش ہے کہ اتقاف چاند دن رہ گئے سانو نہ کسیدی بات سانو نہ بنائے یہ سانو کوئی تو اڑا لام بنا آئے جیسے طرح میرا پانجاویہ پتی جاویہ فہد ماما یوب ڈی سی میری مہجدہ موزن سی ماما ڈی سی آج منجے اکتے پہ ہے اللہ انہوں بھی صحت علی زندگی دے اللہ تو انہوں بھی تاندرستی دے پھر مارض کرنا ہے پینڈ دے چوکی دار تو لائے کے پینڈ دے نمبر دار تک پینڈ دے چھوٹے بچے تو لائے کے پینڈ دے امام محجد تک جتنے موجود انہیں اللہ سب انہوں صحت والی زندگی دے جو فوت ہو چوکے نہیں اللہ پاک انہوں جنت میں اچھا مقام نصیب فرمائے ہنکاری صاحب بیان کرنگی میری تو تو مراج ہے کہ ایک فی جرمہ آنا میرا بیٹا ہے ہن جی اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی دے میں کال جو مہمہ پڑھا کے گیاں تو تھکیا آتی اکھاں پاتن سر میرا دوخے میں فیصلہ باد ایک میرا پاندہ قرآنوں نے سنایا کہنے مامو اسر تو بات تیرا درس ہے میں انہوں بیٹا کوئی نہ ملیا میں فی جرمہ انہوں فون کیتا فی جرمہ آنا آگیا اللہ جاندہ میں ان جو باکے لیا گیا جو میں مقار ہوتے بیٹھا ہوں میں پھر جا گئے تھے ادھا کہن تھا گلان باتاں کیتی ہیں دعا کیتی اللہ پاک انہوں نے ایک بنائی اللہ پاک سابدیاں مشکلان اللہ آسان فرمائے اللہ قول میرے دعاب ایک نظم سنا دے کہ اللہ پاک فرین انشاءاللہ کاری ایوب صاحب اللہ پاک تو انہوں بھی سیت تلکیر والد انہوں میرے دوست نے انہوں نے میرے دوست نے ہونے 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 ہیں الحمدللہ میں نے پینٹ بھی جماع پڑھا گیا ماشاءاللہ تو اتھے پینٹ اپنیاں بچیاں پڑھ کے گئیاں مدرس سے دے چھوں جنہ دی بسات اتنا میں گیا سی اللہ پاک اللہ پاک انہوں بھی سید علی زندگی دے تو انہوں کوئی بندہ میرے تھے دو خندہ ایدہ آر نہ کرے کلہ کلہ بچہ میرے پترانہ عزیز کلہ کلہ بزرگ میرے نان کیاں داد کیاں اللہ منو منو عزیز ہے اللہ مولا کریم تو سب ندی عمر اندر کمائی اندر برکت تا فرمائے اللہ تو انہوں سید والی زندگی تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ